اور ایرانی پوٹری جو مطلی نچھائی لوگ ہیں وہ یہاں لوگ بیٹھنے لگے انہوں نے اپنی امازگاہ بنا لیے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمپریس مارکٹ گوثک طرز تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ ہے جس جگہ ایمپریس مارکٹ ہے یہ بریٹش دور سے چلا آ رہا کنٹومنٹ ایڈیا ہے فوجیوں اور فوج سے مطلق سویلین اسٹاف کی ضروریات کی تکمیل کے لیے یہاں فورسیز کا ریوائیتی کیمپ بازار تھا جو بعد میں اس عظیمشان مارکٹ میں تبدیل ہوا یہ خوبصورت مارکٹ کراچی کی پہچان ہے جس کا شمار پرانے کراچی کی سرکردہ امارتوں میں ہوتا ہے یہ امارت جب تک نہیں بنی تھی پہلے سے موجود کیمپ بازار نے ایک نئی صورت اختیار کی جب بریٹش سرکار کے خلاف اعلان بغاوت ہوا میریٹ سے ایک بگولہ اٹھا اور ڈلی کی طرف تو چلا ہی مگر آن کی آن میں پورے ہندوستان پر چھا گیا کراچی اس وقت بمبئی ریزیڈنسی سندھ کے تحت تھا فریئر بارٹلے کمیشنر تھے زمانہ اٹھارہ سو ستاون کا تیرہ ستمبر کی شب ایک بجلی کوندی جس کا نام حوالدار رام پانڈے تھا جن کی سرکردگی میں علم بغاوت بلند ہوا جس نے ایک بار کی تو افواج ایک کمپنی کو پریشان کر دیا تھا اس لیے کہ رائل فوج کی 61 رجمنٹ کے مقامی سپاہیوں نے حوالدار رام دین پانڈے کی قیادت میں انگریزوں کی غلامی کے خلاف آزادی کے لیے مسلح بغاوت کی بنیاد رکھ دی تھی مگر وقت سے پہلے صوبیدار کی مغبری کی وجہ سے منصوبہ ناکامی سے دوچار ہوا انگریز فوجیوں کو سرکاری اسلحے سے قتل کرنے کا منصوبہ نہ ہو سکا اور حوالدار رام پانڈے اور ان کے ساتھ سورج بالی تیوری اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ سرسری سمات کی عدالتوں سے صفاقانہ سزا پانے لگے اور وہ سزا تھی سپاہیوں اور ان کا ساتھ دینے والے شہریوں کو توپ کے مو پر باندھ کر اڑانا انہیں پھانسی دینا یا پھر انہیں کالے پانی کی سزا دینا پھانسی اور دم توپ کی سزاؤں پر عمل درامت دو جگہوں یعنی آرام باغ اور صدر کے اس کیمپ بزار گراؤنڈ میں ہوا جہاں آرمی سویلین میں بہت سارے لوگ تختائے مشق بنے بریٹش سرکار نے مناسب جانا کہ یہاں ایک عظیم الشان مارکٹ تعمیر کی جائے یہ اٹھارہ سو چوراسی کی بات ہے جس کے تین برس کے بعد ملکہ ویکٹوریا کی تاج پوشی گولڈن جبلی منائی جانی تھی تعمیر کے فیصلے سے آٹھ برس قبل یعنی اٹھارہ سو چھتر میں ملکہ ویکٹوریا ایمپریس آف انڈیا کی صورت ہندوستان کی ملکہ کے عہدے پر متمکنن ہو چکی تھی ان کی پالیوسیوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے مظالم کو لگام دے دی تھی لہٰذا ملکہ سے مصوم ایمپریس مارکٹ کی تعمیر کے فیصلے کا ردعمل منفی سے زیادہ مصبت رہا اور یہ عظیم الشان مارکٹ تعمیر ہوئی تعمیر کے بعد شہدہ کا لہو سرچڑ کر بولا سرخ پتھروں سے بنی عمارت اور اس کے دلان میں بنی کیاریوں میں لہلہاتے رنگ بکھیرتے گلاب گویا ایمپریس مارکٹ نے لہو کی سرخی کا رنگ پا لیا اٹھارہ سو ستاون کے بہائے لئے اس لہو نے پہلے پہل یعنی انیس برس بعد ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے استعمال سے نجات دلائی اور تیس برس کے بعد اس مارکٹ کی تعمیر اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات مقامی واشنگو کو تحکیر سے سکتوت کی طرف لے آئے جو انیس سو سنتالیس میں آزالی وطن پر منتجد ہوئے ایمپریس مارکٹ کا سنگے بنیاد بمبئی کے گورنر سر جیمز فرگوسن نے اٹھارہ سو چوراسی میں رکھا اس کے آرکیٹیکٹ جیمز سٹریچن تھے بنیادو کی تعمیر انگلیش فرم اے جے ایٹ فیلڈ نے کی جبکہ تعمیر کا کام مقامی فرم محمود نیو ان اینڈ ڈلو کھچو نے سر انجام دیا لاغت ڈیڑھ لاکھ روپے کے قریب آئی خوبصورت امارت کے ساتھ خوبصورت تاور تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی ایک سو چالیس فٹ ہے مارکٹ کا دالان تقریباً پندرہ سو مربع غز ہے جس میں بنی کیاریوں میں کبھی گلاب کھلتے تھے دالان کے اطراف میں چھالیس پٹ چڑائی کی کوریڈ اور رہداریاں ہیں جن میں بنے دو سو اسیف سٹالز اور دکانیں سارفین کی خدمت کے لیے ہیں اس کا افتتہ سندھ کے کمیشنر مسٹر پرچڑ نے کیا تعمیر کے وقت کراچی پہلے سے موجود چھ مارکٹوں کے بعد یہ ساتویں مارکٹ تھی اور واقعی ستے پہ ستہ تھی اس لیے کہ اس کے بعد کوئی بھی مارکٹ اس کے انداز میار اور مقبولیت کو نہ چھو سکی ابتدا میں پرانے نام کی منظبت سے یہ مارکٹ کیمپ وزار کہلاتی تھی اس لیے کہ فوجی علاقہ ہونے کے سبب اطراف میں بسے فوجی اور ان کے اہل خانہ ہی زیادہ تعداد میں بطور سارفین آتے تھے مارکٹ کے اطراف میں شہر کی اشرافیہ رہتی تھی جن میں برطانوی راج کے سیول وفوجی علاقہ اور ان کے اہل خانہ گوینز پارسی اور بمبئی کے مراتھی نمائی تھے مارکٹ سے متحصیل آہاتے میں وکٹوریا کی کتار اور ملحقہ سڑک پر دوڑتی وکٹوریا خوش نمہ منظر پیش کرتی تھی جن پر شام کو برطانوی راج کے اہل خانہ سیر سپاٹے کے لیے آتے تھے یہ پورا علاقہ نہائیت ساف ستھرہ اور شہریت کے منظم اصولوں سے آراستہ تھا اشیاں صرف اس قدیم تری مارکٹ میں اجناس مسالہ جات، سبزیاں، گوشت اور چکن کے علاوہ اسٹیشنری، کپڑا، پرندے اور پھل سب کچھ ملتا ہے یہاں کی پھلوں کی مارکٹ میں تمام پھل دستیاب ہوتے ہیں حتیٰ کہ بعض صورتوں میں بے موسم کے پھل بھی مل جاتے ہیں کراچی میں تجاویزات کی جو وبا چلی تو اس کی زد میں ایمپریس مارکٹ بھی آگئی بعد کے دنوں میں تجاویزات کے خاتمے کے خلاف جو مہمات چلیں اس کے دباؤں میں آ کر کئی ایم سی نے ایمپریس مارکٹ کے سامنے خود نئی تجاویزات قائم کی اور یوں ایمپریس مارکٹ اور اطراف کے علاقوں میں تجاویزات قائم ہوتی رہی دکاندار، ہوتل مالکان اور بینکوں نے فٹ پاتوں پر قبضہ کر لیا بے شمار حاکروں نے اپنے سٹال بنا لیے چائنہ کٹنگ کی افریت نے چھوٹی چھوٹی دکانوں اور ان کے باہر نئی تجاویزات کو جنم دیا ہو اس پورے علاقے میں کئی کئی منزلہ امارتیں بن گئیں جن میں دکانیں اور تفاتیر کے علاوہ رہائشی فلیٹس بھی شامل ہیں پولیس والے آئے دن پارکنگ زون بدل بدل کر لفٹر سے گاڑیاں اٹھانے کہ نت نئے بہانے اختیار کرتے اور اپنی اور لفٹر والوں کی چاندی کرتے دھوکہ باز اور نوصر باز مارکیٹ اور اس کے اطراف کے گنجان اب آدھ حصوں میں سرکرم ہو گئے نیلام گھر کھل گئے جہاں کباری دھوکے سے ملی بھگت سے عام آدمی کو نیلامی اور بولی میں فسا کر نکارہ مال زبردستی مال پینانے کے لگے ایک روپیہ گلاس کی صدا سن کر شربت پینے والے سے بیس روپیہ طلب کیے جانے لگے کہ ایک روپیہ میں تو شربت آپ نے جو جوس پیا ہے کتنی ہی طرح کے دھوکے ہیں جو پولیس کی سرپرستی میں سادہ لوح عوام کوئی لوٹ مار کا فریضہ انجام دیتے ہیں ارو سے ایمپریس مارکیٹ کو اسنارکل سے غسل دیا گیا اس لیے کہ اس شہر میں شکستہ سڑکوں کے سبب دھول خوب اڑتی ہے اور درخت کٹوا لینے کے سبب بارش نہیں ہوتی کوئی ہے جو ارباب اختیار کے گریبان میں ہاتھ ڈالے اور پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کراچی میں گزارے ہوئے ساٹھ سال سے موجود ایک شخص جو اس ایمپریس مارکیٹ کے منشیب و فراز سے بالکل واقعی تھے اس سے بات کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کہ ایمپریس مارکیٹ کی کیا حالت تھی اور اب کیا ہو جہاں پر کوئی مارکیٹ نہیں تھی بھار اور جو آج آپ دیکھ رہے ہیں اسی قسم کا تھا لیکن خوبصورت تھا باغات تھے صاحب تھا اور فیملیاں آتی تھی بیٹھتی تھی بچے کھیلتے تھے ایک اچھا مال تھا لیکن میں سمجھتا ہوں بیچ کے اندر بہت زارہ گند ہو گیا تھا جو چاروں طرف مارکیٹ ہے ہوتل یہ وہ سب کچھ بند گیا تھے یہ سب کو معلوم ہے لیکن یہ جو پانچے سالوں کے سے پھر سفائی دوبارہ کرائی لوگوں نے سرح حکومت میں کرائی سفائی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر صحیح ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد نہ یہاں پر پھول نہ پودے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیکھنے میں نظر نہیں آرہا اور ہرانی پاڈری مطالبہ کرتا ہوں خدا کے واسطے یہ ہمارا کرچہ ہے یہ ہمارا آساسا ہے اس کو ختم ہونے سے بچاؤ میں تو یہاں پر میرا جوہلا کام ہی پر صدر میں کم سے کم 50-50 سال ہوگا ہے یہاں پر امپریز مارکٹ پھر چاروں درف تو پھر کچھ علاقے کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ تو بتا رہا ہوں جب بہت اچھا تھا مہور اس کے اندر پھر اس کے بعد آج سے پیس پرچیس سال پہلے تیس سال پہلے یہاں پھر مارکٹ ہے پھر گیا ہوتل پھر گیا دکان ہے بن گئے تو وہ کھر گیا اس کی جو اپنی اصیل شکل تھی وہ کھو گئی تھی ہے نا آپ خدا خدا کر کے وہ شکل باہر آئی ہے لیکن میں سمجھا ہوں کہ وہ ہیرانی پوڈی جو برے لوگ یہاں بیٹھنے لگ جائے تو فیملی نہیں آتی فیملی نہیں آتی تو حکومت سے سل سے مطالبہ کرتے ہیں جو پھول پھولیں اس میں لگائیں اور محول ایسا پیدا کریں تاکہ یہ فیملی آئے اور یہاں پر سکھ حضر و فروغ کرے اور کر کے جائے لیکن اس وقت یہ خلاب ہے آپ یہ دے سکتے ہیں اور آپ نے دکھائی بھی ہے کتنی دکانے اندر ہیں ہم بھی دکانے ہیں موسیقی